کہ مصطفیٰ پوک جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ پوک جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ پوک جیسا کوئی آیا ہی نہیں اگر بات سچی ہے تو درہ جھونکر کہہ دیں اور حضرت بلالہ آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ مصطفیٰ پوک جیسا کوئی آیا ہی نہیں کہ مصطفیٰ پوک جیسا کوئی آیا ہی نہیں ہرے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں مصطفیٰ پوک جیسا کوئی آیا 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 ہی نہیں کہ کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا مصطفیٰ پوک جیسا کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کہ کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کہ کوئی سانی نہ ہے اور کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا ہر ایک کا جسم نہیں ایک ایک کا سا یا نہیں ہر ایک کا جسم نہیں ایک کا سا یا نہیں twice شمی بھائی زندہ بات زندہ بات شمی بھائی بہتتا ہے ہم بہتتا ہے زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے ہم بہت אחד oğlum مصطفیٰ کے جیسا کوئی آگی نہ گیر اور کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا اور کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کہ کوئی سانی نہ ہے اور کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا اور ایک کا جسم نہیں ایک کا سایا ہی نہیں اور ایک کا جسم نہیں ایک کا سایا ہی نہیں مصطفیٰ پکے جائے سان کوئی آگی نہ گیر یہ بھی شیر محبتوں کے ساتھ نہ ذکرتان محبتوں کے ساتھ جھم کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ قبروں میں جب کہا سرکار نے یہ میرا گیر قبروں میں جب کہا سرکار نے یہ میرا گیر کہ قبروں میں جب کہا سرکار نے یہ میرا گیر کہ قبروں میں جب کہا سرکار نے یہ میرا گیر اور پھر فریشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر فریشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں نارے رسالت جشمید ملاد نبی مسرک آیا حضرت شہن شہد عطم شبیم فیضی کہ مصطفیٰ پکے جیسا کوئی آیا ہی نہیں اور ادرا رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کیسے سجایا ہے ایک شیر پڑھتا ہوں حبتوں کے ساتھ جھونکر کہہ دیں سبحان اللہ کہ ظلف وال لیل ہے رخوات تو ہم آزا آکے اور ظلف وال لیل ہے رخوات تو ہم آزا آکے کہ ظلف وال لیل ہے اور اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں اور اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی ہم لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے جتنے ارکان ہیں پورا کرنے کے بعد مدینہ شریف میں حاضری دیتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے اس لیے کہ تارے آکے میرا حج مقبول ہو جائے لیکن کچھ لوگ وہ ہے جو مکہی سے واپس آجاتے ہیں مل مدینہ کیا جانا حج کے ارکان تو مکہی میں ہے مدینہ کیوں جاؤں حضرات ان کے لیے ایک شیر محبتوں کے ساتھ اور دیکھتا ہوں کہ کس کس کونے سے نعرہ لگتا ہے بڑا خوبصورت شیر علماء کرام کے حوالے سے آپ پہ پہنچ رہا ہے محبتوں کے ساتھ جھن کر کہتے ہیں سبحان اللہ اوہ چائے والے ملیا جلدی سا جاؤں جا پھر بیٹھ جاؤں جدھر جانا ہے میں آبے زمزم بلا رہا ہوں محبتوں کے ساتھ جھن کر کہتے ہیں سبحان اللہ کہ لوٹی کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا لوٹی کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا لوٹی کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا کہ لوٹی کر آ گیا ہر لوٹی کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا اور کئی سے جاتا تجھے آنے بلایا ہی نہیں اللہ اکبر بیا رسی ہے کہ طابعہ اللہ تاجو شریہہ، تاجو شریہہ ہوئی بہت ملی اگتی ہوئی شمیم بھائی کوئی آنے با دماتا کیا بات ہے با آنے با آنے با دماتا شمیم بھائی پیسوکر آ واردتی لی با دماتا کہ مصطفیٰ پھوکے جیسا کوئی آگی نہیں ارے لوٹی کر آگیا ملکے سے مدینہ نہ گیا ارے بولیے نا ارے لوٹی کر آگیا ملکے سے مدینہ نہ گیا ارے لوٹی کر آگیا ملکے سے مدینہ نہ گیا ارے لوٹی کر آگیا ملکے سے مدینہ نہ گیا ارے کیسے جاتا تجھے آپ نے بولایا ہی نہیں مصطفیٰ پھوکے جیسا کوئی آگی نہیں اور ادران ادران ایک شیر اخیدے کا محبتوں کے ساتھ جھنکر کہہ دے سبحان اللہ کہ جب سے درواز پہ لیکھا ہوں میں آلا حضرات اور جب سے درواز پہ لیکھا ہوں میں آلا حضرات جب سے درواز پہ لیکھا ہوں میں آلا حضرات کہ جب سے درواز پہ لیکھا ہوں میں آلا حضرات مصطفیٰ پھوکے جیسا کوئی آگی نہیں کہ جب تلک پوشت پہ شاپیر رہے آئے فیزی اور جب تلک پوشت پہ شاپیر رہے آئے فیزی جب تلک پوشت پہ شاپیر رہے آئے فیزی کہ جب تلک پوشت پہ اور جب تلک پوشت پہ شاپیر رہے آئے فیزی اور سر کو سجدے سے پہ آیا برنے اٹھایا ہی نہیں سر کو سجدے سے پہ آیا برنے اٹھایا ہی نہیں نارے رسالت نارے رسالت جشن عید ملاد النبی حضرت اللہ مولا علیہ السلام اللہ نیپال نارے تکبیر نارے رسالت آپ لوگ بیڑے رہے ہیں بیڑے ہیں آپ لوگ آپ کی طرف سے یہ مصطفیٰ پھوکے جیسا کوئی آئے فیزی آیا ہی نہیں ارے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا